بچوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دو سو سال پہلے بچوں کی زندگی کیسی رہی ہوگی آج کل لڑکیاں پڑھائی کرتی ہیں بیبین شیطروں میں نوکریاں کرتی ہیں کانونن شادی کرنے کی آیو بھی نسچت ہے یہاں تک کی بیدوائیں دوبارہ شادی کر سکتی ہیں پرنتو دو سو سال پہلے محلاؤں کی ستیتی کیسی تھی ان کی شکشہ کا کیا پربند تھا بیدوائوں کی سماج میں کیا دشا تھی ان سب پرشنوں کے اتر جاننے کے لیے ارمب کرتے ہیں آٹھمی ککشہ کی سماجک بیگیان کی اتحاس کی پستک ہمارے اتیت بھاگ تین کا پارٹ آٹھ محلائیں جاتی ایوہم سدھار بچوں دو سو سال پہلے حالات بہت بھن تھے زیادہ تر بچوں کی شادی بہت کم عمر میں ہی کر دی جاتی تھی دیش کے کچھ بھاگوں میں بیدوائوں سے یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ اپنے پتی کی چتا کے ساتھ ہی جندہ جل جائیں اس طرح سوچھا سے یا جبردستی مار دی گئی محلاؤں کو ستی کہہ کر محیمہ منڈت کیا جاتا تھا ستی شبد کا ارث ہی سداچاری محلہ تھا سمپتی پر بھی محلاؤں کے ادھکار بہت سمیت تھے شکشہ تک محلاؤں کی پرائہ کوئی پہنچ نہیں تھی دیش کے بہت سارے بھاگوں میں لوگوں کو بشواش تھا کہ اگر عورت پڑی لکھی ہوگی تو وہ جلدی بیدھوا ہو جائے گی سماج میں صرف اسطریوں اور پروشوں کے بیچ ہی فرق نہیں تھا زیادہ تر علاقوں میں لوگ جاتیوں میں بھی بنتے ہوئے تھے برہمن اور شتریے خود کو اونچی جاتی کا مانتے تھے اس کے بعد بیعپار اور مہاجنی آدھی سے جڑی جاتیوں مہاجنی ستھان آتا تھا پھر کاشت کار بنکر وہ کمہار جیسے دستکار آتے تھے اس جاتی تالاب تالابوں پر نہانے کی چھوٹ نہیں ہوتی تھی انہیں نمد درجے کا منشع مانا جاتا تھا انیسویں اور بیسویں صدی کے دوران ان میں سے بہت سارے قائدے کانون اور نظریے دھیرے دھیرے بدلتے گئے آئیے دیکھیں کی ایسا کیسے ہوا پریورتن کی دشا میں اٹھتے قدم انیسویں صدی کی شروعات سے ہی ہمیں ساماجک ریتی ریوازوں اور ملے مانتاؤں سے سبندت بحث مباہی سے اور چرچاؤں کا سوروپ بدلتا دکھائی دیتا ہے اس کی ایک اہم بجہ یہ تھی کی سنچار کے نئے طریقے بکسط ہو رہے تھے پہلی بار کتابیں اکھوار پترکائیں پرچے اور پستکائیں چھپ رہی تھی یہ چیزیں نہ کیبل پرانے سادھنوں کے مقابلے سستی تھی بلکہ ان پانڈو لیپیوں کے مقابلے زیادہ لوگوں کی پہنچ میں بھی تھی جو پہلے پرچلت تھی آم آم لوگ بھی ان چیزوں کو پڑ سکتے تھے ان میں سے بہت سارے اپنی بھاشاؤں میں لکھ سکتے تھے اور اپنے بیچار ویقت کر سکتے تھے اس طرح کی بحیثیں اکثر بھارتی سدھارکوں اور سدھار سنگٹھنوں کی طرف سے شروع ہوتی تھی راجہ رام مہن روی اسی طرح کے ایک سدھارک تھے انہوں نے کلکتہ میں برمو سبھا کے نام سے ایک سدھار وادی سنگٹھن بنایا تھا جسے بعد میں برمو سماج کے نام سے جانا گیا راجہ رام مہن روی جیسے سدھارک مانتے تھے کی سماج میں پریورتن لانا اور انیائے پورن طور طریقوں سے چھٹکارا پانا ضروری ہے ان کا بچار تھا کی اس طرح کے پریورتن لانے کے لیے لوگوں کو اس بات کے لیے پریرط کیا جانا چاہیے کی وہ پرانے بیوہار کو چھوڑ کر جیون کا نیا ڈھنگ اپنانے کے لیے تیار ہوں راجہ 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 موہن روی دیش میں پسچمی شکشہ کا پرسار کرنے اور مہلاوں کے لیے زیادہ سوط تنترتا ہو سمانتا کے پکش دھر تھے بیدواؤں کی زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش راجہ رام موہن روی اس بات سے کافی دکھی تھے کی بیدواؤ عورتوں کو اپنی زندگی میں بھاری کسٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے ستی پرثہ کے خلاف مہیم چھیڑی تھی رام موہن روی سنسکرط فارسی تثہ انے کئی بھارتی ایبم یوروپی بھاشاوں کے اچھے گیاتا تھے انہوں نے اپنے لیکھن کے زریعے یہ صد کرنے کا پریاس کیا کی پراجین گرنثوں میں بیدواؤں کو جلانے کی انمتی کہیں اکثر ہیں پرسید سدھارک ایشور چندر بیدیا ساغر نے بھی بیدواؤں بیوہا کے پکش میں پراجین گرنثوں کا ہی حوالہ دیا تھا انگریہ انگریج سرکار نے ان کا یہ سجھاؤ مان لیا اور 1856 میں بیدواؤں بیوہا کے پکش میں ایک قانون پارت کر دیا 19-20 صدی کے اترارد تک بیدواؤں بیوہا کے پکش میں چلایا جا رہا آندولن دیش کے ان بھاگو میں بھی پھیل گیا تھا مدراس پریزی ڈینسی کے تیلگو بھاشی علاقوں میں ویرےش لنگم پنتلو نے بیدواؤں بیوہا کے سمرتھن میں ایک سنگٹھن بنایا تھا لگ بگ اسی سمیں بمبئی میں یوبا بودھی جیبیوں اور صدھارکوں نے بھی بیدواؤں بیوہا کے پرچار پرسار کا سنکل پ لیا میں آرے سماج کی ستھاپنا کرنے والے سوامی دیانند سرسوطی نے بھی بیدواؤں بیوہا کا سمرتھن کیا اس کے باوجود بیوہا کرنے والی بیدواؤں مہلاوں کی سنکھیا کافی کم تھی بیوہا کرنے والی بیدواؤں کو سماج میں آسانی سے سوکار نہیں کیا جاتا تھا اس طرح روڑی بادی تب کے اس نئے قانون کا بیروہ کرتے رہے لڑکیاں سکول جانے لگتی ہیں بہت سارے صدھارکوں کو لگتا تھا کی مہلاوں کی دشا صدھارنے کے لیے لڑکیوں کو شکشت کرنا جروری ہے بارے میں ویسی کڑبی بحثیں اور سنگھرش نہیں ہوئے جیسے پرانے صدھار وادی کانونوں کے بارے میں ہوئے تھے اس کانون کے انصار اٹھارہ سال سے کم عمر کے لڑکے اور سولہ سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی نہیں کی جا سکتی تھی بعد میں یہ عمر بڑھا کر کرمشا اکیس سال وہ اٹھارہ سال کر دی گئی تو چلیے اب ہم ابھیاس کارے کرتے ہیں پرشن ایک کس ورش ستی پر پر پابندی لگا دی گئی ک ستارہ سو چھتیس میں خ اٹھارہ سو انتیس میں گ انیس سو انتیس میں گ انیس سو چھپن میں اتر خ اٹھارہ سو انتیس میں اگلا پرشن بیدو بیوہ کے پکش میں پھر ہم نے ایشور چندر بیدھیا ساغر راجہ رام موہن روی جیسے سماج سدھارکوں کے بارے میں جانکاری لی مہلا 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 اتھان کے لیے کیے گئے کاریوں کی چرچہ کی پاٹ کا شیش حصہ ہم بھاگ دو میں کریں بھاگ